خالصتان تحریک مزید زور پکڑنے لگی ہے اور بھارتی مخالفت اور سازشوں کے باوجود بھارت میں سکھوں کے لیدہ وطن کے لیے برطانیہ میں ریفرینڈم پانچویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خالصتان ریفرینڈم کے نتائج اقوام متحدہ اور بین القوامی اداروں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے ریفرینڈم میں پچاس ہزار سے زائد افراد نے حصہ لیا تھا خالصتان اہتداروں کا کہنا ہے کہ ریفرینڈم مستقبل میں امریکہ، کینیڈا، اسٹریلیا اور بھارتی پنجاب کے علاقوں میں بھی کرایا جائے گا بھارتی میڈیا نے سکھوں کے لیدہ وطن کے لیے ہونے والے ریفرینڈم کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی تاہم سکوٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں سکھک فورٹ جسٹس کے دفتر پر پولیس کے چھاپے کی تردید کر کے بھارتی میڈیا کی جانب سے خالصتان ریفرینڈم کو متنازع بنانے کے لیے گڑے جانے والے جھوٹ کا پول کھول دیا تھا